وہ بچے جنہوں نے انڈیا میں پرائیم نیسر ہاؤس کا وزٹ کیا وہاں پہ ان کے پرائیم نیسر سے ملاقات کی ان کا کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کو کتنا موٹیویشن ملی ہوگی ان کا ویجن کتنا بڑھا ہوگا کہ ہاں یار ہم نے بھی کچھ کرنا ہے اور یہ ایک اگزیمپل نہیں سیٹ کر دی انہوں نے کہ بھئی ہاں ایسا ہونا چاہیے دیکھیں چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں موڈی صاحب ایک جگہ جاتے ہیں سکول میں ٹھیک ہے سکول میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے چے رکھی ہوتی ہے تو باقی جو بچے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں سیڑھیاں بنی ہیں کارپٹ بچھا ہوا ہے وہ موڈی صاحب جا کے کہتے ہیں یہ کرسی اٹھا کے خود دیتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ بچوں میرے ساتھ بیٹھ جو تو ان بچوں کے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ ہمارے ملک کا پرائیم منسٹر بیٹھا ہوا ہے ہمیں اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے آپ نے شکشہ اصل کرنی ہے تعلیم اصل کرنی ہے دیش کو آگے لے کے جانا ہے پچیس ہزار سوری ہر سال ان کا سوفٹ ویر انجینئر نکلتا ہے وہ انڈیا سے ٹھیک ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے کئرلا مدیہ پردیت یوپی سے نکلتا ہے وہ بیک ورڈ جو ہیں بمبے دلی کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں یوپی اب بیک ورڈ نہیں رہا یوپی تو اب انڈیا کی دوسری بڑی اکانومی بن گیا ہے ہمارے ملک کا تو یہ حال ہے کہ ابھی آپ ہمارے وزیریادم صاحب گئے تھے دورے پر فرانس تھے غالبن جی جی فرانس تو وہاں پر ویدر دیکھا بارش ہو رہی تھی پروٹوکول کے مطابق وہ ایک لڑکی تھی پیچھے جنہوں نے امریلہ چھتری پکڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے میاں صاحب کے اندر کوئی ذرا سی کرج ہوتی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا کریں مجھے پکڑا دیں گے تو آدھی چھتری اس کے سر پہ آدھی اپنے دیکھیں انہوں نے پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ لی وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتی رہی ہے وہ پیچھے پیچھے آتی رہی ہے اور آپ دیکھ لیں نریندر مودی صاحب ان کا جو کومی ترانہ بجر ہے وہ بارش میں کھڑے ہیں بھیگ رہے ہیں چھتری نہیں ہے اس کے سر پہ پیوٹن صاحب کھڑے ہوتے ہیں ایک نام علوم فوجی ہے اس کی قبر پہ جاتے ہیں پھول رکھتے ہیں وہ بارش میں کھڑا ہے وہ ابھی مودیس جی نے خود ہی کہا ہے کہ جناب وہ جو ہیدر آباد میں ایک تو بہت بڑا مجلت اتحاد البین المسلمین سپیڈ بریکر ہے وہ کون ہے ویسی برادران ویسی برادران کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں تو ہمارے اباؤجاد نے صحیح فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں ہم ہندوستان ہمارا ہے ہم ہندوستان کے پاکستان سے ہمارا کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ہم نے ہندوستان کھنڈ بارت بنانا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ایک بات یہا ہے ان کے جو مذہبی کتاب ہے سن سکرٹ گرند اس میں لکھا ہوا ہے یہ سندھو ندی جب تک سندھ ہندوستان میں شامل نہیں ہوگا ہمارا دیش مکمل نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں ہم نے کشمیر کو لینا آپ نے تو بنگلہ دیش کو چھوڑ دیا تھا ہم سے وہ زیادہ پاکستانی اور موہبے وطن تھے انہوں نے قربانیاں دی تھی پاکستان کی تحریک کس نے چلائی تھی آپ کو غددار جس کو کہتے تھے شیح مجیب کو ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے جو پرائم نیسٹر ہیں یا دنیا کے دوسرے کنٹریز جو ڈیویلیمنٹ کی طرف جارہے ہیں ان کے پرائم نیسٹر کی جو پرائم نیسٹر کی اور کتنا ان کے ساتھ اپنا جو انٹریکشن بڑھاتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو انڈیا کے اگر پرائم نیسٹر کی بات کریں وہ اپنی یوت کے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ جونس ہے وہ میٹ اپ رکھتے ہیں یا انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ایڈیوکیشن سسٹم کے حوالے سے اور ویژن کے حوالے سے السلام علیکم بات یہ ہے بھائی کہ جہ آپ ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں پاکستان میں لٹریسی ریڈ تو بہت کم ہے ان کا دنیا میں واحد ملک ہے یہ سری لنکا 88% ہے یہ 90% لگا لیں اور آپ نے بات کیا کہ ہمارے پروسی ملک ہے انڈیا اس کا لٹریسی ریڈ آپ تو ان کو چھو بھی نہیں سکتے ان کا ایک میٹرک لیول کا جو بچہ ہے ہمارے گریجویٹشن کے برابر ہے وہ اور ان کی انگلیس جو ہے اتنی تیز ہے وہ اور ان کے جو پرائم میریسٹر ہے لیڈر اچھا ہو نا تو پھر ملک کی تقدیر بدلتی ہے موڈی صاحب تو کسی بھی یونیورسٹی کا فارغ کو تحصیل نہیں ہے وہ تو انڈر میٹرک ہے نہیں بیسے جو میں نے تھوڑا سا دیکھا انہوں نے بی ایک جونسہ پولیٹیکل سائنس اور یہ ڈگری کی ہوئی ہے میرے ایم اے پولیٹیکل سائنس تو اس نے لالو پرشاہ یادوں نے بھی کیا ہوا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں بارہ بچے ہیں اس کے وہ جب بولتا ہے تو ایسے بہت بات کرتا ہے کہ ہم تو بیدارتی تھے ایم اے پولیٹیکل سائنس کے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جیسے پاکستان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ چائے بیچنے والے اور بالکل جونسہ شیٹیگری نہیں کی اور یہ چیزیں میں کہتا ہوں ایسا چائے بیچنے والا تو مجھے سب سے پہلے چاہیے جو دیکھیں اپنے کنٹری کے ساتھ کتنا سنسیر ہے اپنے جو سٹوڈنٹس کو کتنا موٹیویٹ کر رہا ہے پانچ بھی بڑی ایکانومی دنیا کی بنا دی تو پھر ایسا تو میں کہتا ہوں ہمارے آگسپورٹ سے پڑے کس لائک کس کام کے ہیں اگر یہ دیکھا جائے بات یہ ہے کہ آپ کے جو ماشاءاللہ سیاستدان ہے وہ پڑے لکھے ہیں بہت لیکن ان کے اندر وہ بات نہیں ہے جو انڈیا میں ہے انڈیا کو کوئی بھی آپ منسٹر اٹھا لیں آپ کو میں نے لاسٹ انٹرویو میں بتایا تھا کہ راجناس سنگھ ہے وہ ایک رٹائٹ پروفیسر ہے ام اے کیا ہوئے ام ایس ای اور پروفیسر تھا وہ چھوڑ کے وہ پڑا لکھا ہے موڈی صاحب نہیں پڑے ان کی کیمنٹ پڑی لکھی ہے جے شنکر ہے جے شنکر ہے اس کے بعد جو ان کا جو ایٹم بم جس نے بنایا تھا ڈاکٹر نے وہ بھی مسلمان تھا اس کا باپ ہندوستان کا وہ تھا صدر تھا اس کا بیٹا آگے بنا تو آپ نے کیا کیا تھا انہوں نے بنا دیا اس کو پریزیڈنٹ ٹھیک ہے نا تو آپ نے تو ڈاکٹر قدیر کو ضلیل کر دیا لاسٹ ان کا میں انٹرویو سن رہا کہہ رہا ہے جی میری چار سو چار ہزار کچھر پر میری پینشن تھی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر جو موسن پاکستان یہ ایک خبر چال رہی ہے کہ جو انڈیا میں ابھی جو کرسمس ڈے گزریا اس پہ انڈین پرائیم نیسٹر نے بچوں کو جو یوت ہیں مختلف جو ان سے وہ ایریا سے بلایا ہے اپنے ہاؤس میں جو افیشل ان کا پرائیم نیسٹر اس کا وزیڈ کروایا ہے میٹنگ کی ہے موٹیویٹ کی ہے اور اس سے پہلے جمو اینڈ کشمیر سے انہوں نے سٹوڈنٹس کو بلایا کیا سمجھتے ہیں وہ اتنی ایج ان کی دیکھیں اور ان کا ویجن دیکھیں کہ بچوں کو انگیج کر رہے ہیں یوت کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں انٹریکشن کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ ایسی اگزیمپلز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں انہوں نے آپ نے جمو کشمیر کی بات کیا جمو کشمیر کی جو یوت ہے میرے خیال دس میں سے نو جو ہیں وہ ایم میں ماسٹر ڈگری اولڈر ہوں گے میرے باوجزاد وہاں کے رہنے والے ہیں ہمیں تو پتا ہے اس چیز کا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں ٹرین پہنچا دی ہے پندرہ دہ دہ زار فوٹ کی بلندی پر جہاں آپ تو سور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بلٹ ٹرین چلا دی ہے وہاں پہ انہوں نے دنیا کا ہائی ایس جو ریلوے بریج ہے وہ بھی جمو ہے انڈیا میں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں وہی ستر سال پرانی ٹرین چاہ رہی ہے ٹھکا ٹھکٹا کہیں بھی رک جاتی ہے کشمیر میں تو وہ بھی نہیں چال رہی ہمارے ساتھ اب آپ کے ہمارے نہیں انڈین بات کر رہوں ہمارے ملک میں تو وہ ستر سال پرانی ٹرین ہے وہاں پہ بندے ماترم چلا دی انہوں نے بلٹ ٹرین انہوں نے وہ لوگ لائے لیں اپنے کنٹری کے ساتھ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں ہمارے بس یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی کھا لو کساڑی لیا ہو یہ اب جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں پاکستان سے حاصل اور پھر جو انٹرنیشنل پولیٹکس کو یا انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ڈیویلیپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے پر نظر رکھتے ہیں وہ اس چیز کو مان چکے ہیں ایکران ٹفیر کو جاننے والے کہ بھائی وہاں پہ ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے اب بات یہ ہے کہ بھائی ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی چھتر سال ہمیں جو دشمنی بتائی گئی ہمیں جو نفرتیں بتائی گئی اب انہیں ختم کر کے اگر آج وہ ڈیویلیپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی تو بتائیں نا بتائیں کہ کشمیر میں کتنی ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے بتائیں کہ ان کے پرائیم نیسر کس طریقے سے اپنے سٹوڈنٹس کو اپنی یوت کو انگیج کر رہے ہیں یہ چیزیں کیوں نہیں بتا رہے ہیں یہ بھی بتائیں کہ انٹرنیشن لیول سے انویسمنٹ کتنی انڈیا میں آ رہی ہے ہمارے یہاں پہ تو کوئی آنا پسند نہیں کرتا یہ چیزیں دیکھیں جو اب آج ہم کیوں نہیں بتا رہے ہیں آپ کا ایک انٹرویو تھا آپ نے ایک انڈین لڑکی سے انٹرویو کیا تھا یاد ہے آپ کو تو وہ کیا کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کیوں ہوں کشمیری لڑکی تھی بلکل کشمیری لڑکی تھی نا اور مسلم لڑکی تھی وہ ہندو نہیں تھی وہ ٹھیک ہے اس نے کہا تھا پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں ہم تو میر لگا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر پاکستان کی شاعر آگیا یہ قائدی آدم نے فرمایا تھا ہمارے پانچوں دریاں وہیں سے آتے ہیں آپ کا تو آدھا پانی انہوں نے بندگر دیا ہے ٹھیک ہے نا بگلے آر ڈائم اور پتن کے آپ کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے آپ تو کالا باگ ڈائم نہیں بنا سکے ٹھیک ہے رہی بات آپ آجیں ایجوکیشن کی طرح تو بھائی ایجوکیشن کی بات ہے یہ جو ایچیسن کالج ہے میرا خیال ہے آپ میں میں سے تو کوئی وہاں اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا انگریز نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں سے جو پاس ہوگا یا فارغ تحصیل ہوگا وہ ہمارا وفادار ہوگا باقی تو یہ سمتون کے نوکر ہیں غلام ہیں آپ کسی سکول میں چلے جائیں یہاں پہ سٹینڈر ہوگئے ہیں پنجاب کالج دیکھ لیں آپ یونیورسٹیاں دیکھ لیں آپ لیکن جو پرائیوٹ کہاں پڑے ہیں جی میں گورنمنٹ آئی سکول میں پڑا ہوا ہوں اچھا آپ کی تو انگلیش کابل نہیں ہے کہ آپ آسکے ہمارے بچے کی تو انگلیش کو موت پڑتی ہے اس کو ہم ایڈیوکیشن کے اوپر ورک کیوں نہیں کر رہے میں نے ایک ویڈیو آپ اس کا ملہب ہمارے چینل دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو بہت وائرل ہوئی تھی جمو اینڈ کشمیر میں ایک چھوٹی سی بچی نے یہ بولا ایک ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی کہ انڈیا کے پرائیم نیسر کے لیے میسی تھا کہ آپ ہمارے سکول میں کچھ ڈیویلپمنٹ کے لیے کریں ہمارے سکول کی حالت کچھ بہتر نہیں ہے تو ایک دن کے اندر انڈیا کے پرائیم نیسر نے ایکشن لیا اور ان کے سکول کو بہترین کر دیا ان کی پوری بیلڈنگ کو رینیوویٹ کرنے کا آرڈر اور سارا کچھ وہ بہتر ہو گیا ایسی چیزیں ہمیں یہاں پہ کیوں نہیں ملتی ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ بھئی ایڈیوکیشن کی بہت ویلیو ہے ایڈیوکیشن کی وجہ سے ہمارا ایک ویڈن بنتا ہے آج اگر پاکستان کا پرائیم نیسر کہیں جاتا ہے اس کی کتنی رسپیکٹ یا وہ وہاں پہ جا کے کیا کرتا ہے انڈیا کا پرائیم نیسر اگر کسی کنٹری میں جاتا ہے وہ وہاں پہ جا کے اپنے انڈیا کو کیسے ریپزینٹ کرتا ہے کیا کہیں گے دیکھیں جی آپ رسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں ابھی جی ٹونٹی سمٹ ہوئے نا ساری دنیا آئی ہے وہاں پہ میاں صاحب فرما رہے تھے کہ جی میں ہوتا تو پاکستان میں یہ سمٹ کرواتا ٹھیک اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کروایا بڑا کامیاب رہا ہے آپ جاتے ہیں مانگنے کے لیے باہر ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں دی اپنے حالات ملک کے ایسے کر لیں کہ ہم وہاں انویسٹمنٹ کریں اربون ڈالر کی کریں گے آگے لیکن یہ جو کشکول اٹھا کے لیے آتا ہے مانگنے کے لیے یہ نہ کریں پچیس پچیس ہزار سوری ہر سال ان کا سوفٹوئر انجینئر نکلتا ہے وہ انڈیا سے جی ٹھیک ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے کیرلا مدیہ پردیت یو پی سے نکلتا ہے وہ بیک وڑ جو ہیں بڑا ان کا جو سٹیٹ ہے وہ ہے یو پی اور کرائیم ریٹ اس کا سو پرسنٹ سے اوپر ہے وہ کرائیم ریٹ لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جب سے ان کے جو نئے وہ چیف منیسٹر آئے ہیں یوگی جی جن کا نام ہے ان کے آنے کے بعد کرائیم کو بڑا کنٹرول کر لیا گیا بلکل کیا ابھی دو مسلم تھے وہاں کے ان کو بھائی تھے ان کو شوٹ آؤٹ کروایا گیا پولیس کی نگرانی میں مروایا گیا ان کو ٹھیک ہے یہ وہ ہی تھے جب یہ جیل میں تھا اور منمون سنگھ کو ووٹ کی ضرورت تھی ووٹ آؤ مو کانفیڈنس کے لیے تو ان کو جیل سے چھوڑوایا گیا تھا کہ انہوں نے اس کی سرکار بچائی تھی ابھی مودیس جی نے خود ہی کہا ہے کہ جناب وہ جو ہیدر آباد میں ایک تو بہت بڑا مجلس اتحاد البین المسلمین سپیڈ بریکر ہے وہ کون ہے اویسی برادران اویسی برادران کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں تو ہمارے اباؤجاد نے صحیح فیصلہ کیا تھا کہ ہم اندوستان کے ساتھ ہیں ہم اندوستان ہمارا ہے ہم اندوستان کے پاکستان سے ہمارا کوئی لینے دینا نہیں ہے یہ تو ان کی لائلٹی ہے نا اپنے کنٹری کے ساتھ اور اگر ان کے کسی ایم ایم پی کی لائلٹی ہو سکتی ہے تو کیا ان کا جو پردان منتری ہے ان کا وزیراعظم ہے نرندر مودی صاحب وہ تو سب سے بڑا لائلٹی ہے وہ اندوستان کہتا ہے میرے ہندوستان کو جگا دو میرے ہندوستان کو جگا دو مجھے بھائی پاکستان پر عملہ کرنا ہے پوک اس کو کہتے ہیں ہم پاک اکوپائٹ کشمیر کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی حاصل کرنا ہے میں یہ خبر بتاتا چلوں اور کئی لوگوں کو پہلی بتا گا انہوں نے اب پراپر اپنی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ایک بل منظور کیا ہے یا اس کے اوپر بات چال رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم اس کے لیے اب سوچیں گے ڈیویلپمنٹ کا سوچیں گے یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آگے ڈیویلپمنٹ کی جائے انہوں نے سیٹیں بڑھا دیں گے پاکستان سائیڈ کشمیر کے لیے بڑھا دیں ہیں ابھی ہم نے سی پیک شروع کیا تھا اس کو روک دیا گیا ہے وہ بالکل جمہو کشمیر کے پاس سے گزرتا ہے اور یہ چائنا کی لائف لائن ہے ٹھیک ہے ابھی یمن میں نے بولا تھا کہ کب کے جتنا یمن ہے اور اس کی عمت و طاقت کیسے ہو گئی برطانیہ فرانس اسٹریلیا امریکن آ رہے ہیں کہ ہم تم پر عملہ کریں گے کہتے ہیں آؤ کیا آؤ کھاڑ لوگے مارا کچھ بھی نہیں کال اس نے پھر میزائل مارے ہیں یہ جو ہے نا اسرائیل اس نے لاسٹ کال کیا نتنیاہو نے پیوٹن کو کہ میری جان بچاؤ میری ڈیل کروا دو ٹھیک ہے آپ کا جو نوجوان ہے یہاں سے جب ڈگری لیتا ہے وہ کہتا ہے میری پہلی پرارٹی یا تو میں دوبیہ چلا جاؤں یا یوکے کینیڈا لندن امریکہ چلا جاؤں اور یہ جو ملک ہیں یہ آپ کے کریم لے کے چلے عرفہ کریم ایک لڑکی ہوتی تھی ٹھیک ہے افلیر کے حوالے سے بڑا نام حوالے سے اس کا بڑا نام تھا لیکن اس کو جب اس کی ملاقات ہوئی تھی اس سے کیا نام بل گیٹ سے اس سے ملاقات ہوئی ہے اپنا امریکہ چلی گئی تھی ایوارڈ بھی مل ہے جی ایوارڈ بھی مل ہے وہ کبھی کس ملک بھی ہوتے کبھی کس ملک بھی لیکن اس کا جو انچارج تھا جو اس کا استاد تھا جس کو اب محلم کہتے ہیں جس نے اس کو اردو انگلیش پڑھنی لکھنی سکھائی تھی وہ تو امریکن سیئے یہ کا تھا سر یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے یہاں پہ جو فوکس ہے بچوں کو لے کے یوتھ کو لے کے ان کے پلیٹ فارم کے حوالے سے لے کے ہمارے جو پرائیم نیسٹر کا فوکس ہے ہم کہیں پہ جاتے ہیں ہم کون سے ایسے پرفارمنس کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہمیں کیسے کور کرتا ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کہیں جاتے ہیں انہیں انٹرنیشنل میڈیا کیسے کور کرتا ہے رشیہ کے یا دوسرے بھی پرائیم نیسٹر یا پریزیڈنٹ جاتے ہیں کیسے انہیں کور کیا جاتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتی رہی ہے وہ پیچھے پیچھے آتی رہی ہے اور آپ دیکھ لیں نریندر مودی صاحب ان کا جو کومی ترانہ بھج رہا ہے وہ بارش میں کھڑے ہیں بھیگ رہے ہیں چھتری نہیں ہے اس کے ذر پر پیوٹن صاحب کھڑے ہوتے ہیں ایک نام علوم فوجی ہے اس کی قبر پہ جاتے ہیں پھول رکھتے ہیں وہ بارش میں کھڑا ہے وہ اس کی پبلک بھی کھڑی ہے جب تک آپ کے جو ہمارے جو لیڈر ہیں مارل ڈیوٹیز کو نہیں پورا ہے مارل ڈیوٹیز ختم ہو گئی نہ ہی نہ لے مارل ڈیوٹی کا اگر وہ اپنے آپ کو جب تک عوام کا خادم سمجھے نا تو یہ عرکتیں نہ کریں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے دنیا جائے بارڈ میں دنیا میں مزاق بھی تو سر بان رہے ہیں لائن بنا کر انہوں نے پیش کیا انہوں نے فرانس میں بھی دنیا بار کے نیوز ایجنسیز نہیں سے کمر اگر آپ کا بندہ جا کہتا ہے مجھے پچاس ہزار پر سیلری دے دے بنگالی کہتا ہے مجھے بیس دے دو سریلنگا رہتا ہے مجھے تیس دے دو ٹھیک ہے ہمارے ملک کو کہتا ہے جی ان کو باہر بیجو نکالو ان کو یہاں سے ہمارے ملک میں جواب نہیں ہے نوکری نہیں ہے یہ بھی کہا تھا یہ مطلب یہ میں آگر بات کروں سعودی آریبیا کی یا دبائی کی کہ بھئی انہوں نے یہ بولا کہ پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ جا کے بھیگ مانگتے ہیں وہاں پہ جا کے مطلب یہ ہے کہ ان کا پرپر پرفیشن یہ ہے کہ وہاں سے جا کے بھیگ مانگنا رمضان میں جب جاتے ہیں نا یہاں پہ خواتین بھی جاتی ہیں عمرہ کرنے کے لیے لیکن ان کا جو مین مشن ہوتا ہے وہ بھیگ مانگتے ہیں موہ پہ ماسک لگائے ہوتے ہیں بیگ مانگ رہے ہیں ابھی ایک کل میں نے ویڈیو دیکھی ہے ملیشیا میں وہ بندے کا موہ سے ماسک اتارا ہے تو اس نے کہا یہ نہ کریں آپ جس نے اتارا ہے وہ بٹ صاحب تھے جس نے اتارا ہے تو وہ کہتا ہے نہ کریں کہتا یہاں تم آئے ہو کام کرنے کے لیے پاکستانی تھا وہ جو پاکستانی سے دونوں جس کے موہ سے ماسک اتارا ہے وہ بیگ مانگ رہا تھا وہاں پہ کہتا کیا کروں میں تین مہینے کے ویزے پہ آیا ہوں میں نے خرچے پورے نہیں کرنے یہ عالم ہے تو ایسا ہی اگر عالم رہے گا تو دوسرے کنٹریز کیا ہمیں ویزا دیں گے دوسرے کنٹریز چاہیں گے کہ پاکستانی ان کے وہاں پہ جائیں اور کام کریں آج ہم دیکھیں بہت سے لوگوں کو یہ تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہمیشہ جنس ہے وہ ایسی نیوز پہ ہی کیوں بات کی جاتی ہے میرے حیال سے سر ان چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے یا پھر ان چیزوں پہ بات کریں جی آج میاں صاحب کو جیل ہو جائے آج عمران حان صاحب کو جیل ہو جائے آج وہ چور ہے آج وہ چور ہے یہ چیزوں سے آگے نکل کے ایڈوکیشن پہ فرق کرنے کی ضرورت ہے آج ہم اپنا کمپیریزن میں سمجھت ہوں کاری نہیں سکتے انڈیا کے ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ ان کے ویجن کے ساتھ شاید آپ کو آپ چور سپائی والا کھیل تو چھوڑ دے نا پہلے یہ وہ چور ہے وہ چور ہے وہ چور ہے بھائی ہم ہمیں سب ننگے ہیں کیا انکرپشن نہیں ہوتی مودی صاحب نہیں کر رہے ان کے جو امبانی ہے اڈانی ہے وہ نہیں کر رہے ایشوز وہاں پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مودی صاحب یا امبانی صاحب یا اڈانی صاحب کریں لیکن ایک کرپشن یہ ظاہری بات ہے انڈیا والے ہوت کہتے ہیں کچھ دن پہلے وہاں پہ پہ پتا نہیں کسی منیسٹر یا کسی پولٹیشن کے گھر سے وہ سے پیسے نکلے تھے یہ چیزیں وہاں پہ ہیں لیکن پھر بھی اچھا کرپشن وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی ایک دوسرے پہ الزام لگایا جاتا ہے یہاں پہ بھی اگر ایک جیسے چیزیں تو پھر وہ development کیسے کر گے وہ آگے کیسے چلے گی یہ چیز سمجھ نہیں آتی اگر وہ چار پہ کھاتے ہیں نا تو ایک رو پہ پبلک پہ لگاتے ہیں آپ کے نہیں لگاتے پانچ کے پانچ پانچ کے پانچ پہ دس کھاؤ سارے کے سارے کھاؤ جو بولے ڈنڈے مار رہا اس کے جیل میں ڈال دو اس کو بولتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ گھروں سے چھاپے مارتے ہیں آج بھی یہ گجنا چیری میں یہی صاحب ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا تو بندہ کہتا یار میرا بیٹا نے ایم اے کیا ہوا ہے تو بیٹا تم پرائیویٹ نوکری کر لو وہ کہتا ابو مجھے بھائی دبائی میں جاب مر رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ٹھیک ہے تم دبائی چلے جاؤ دبائی میں کام کرے گا جب ایک بندہ پڑا لکھا باہر جائے گا تو ظاہری بات ہے آپ نے بچوں کو گورنمنٹ سکول میں دیں گا وہاں وہی صاحب ہے ماسٹر صاحب بیٹھے انہوں نے ایفے کیا ہوا ہے یا میٹر کیا تھا وہ پڑا رہے ہیں بیٹھ کے اپنی طریقے سے یہ انہیں بھی نہیں پتا کہ دنیا کہاں چلی گئی ہے ایڈوکیشن سسٹم کس لیول کا ہو چکا ہے اچھا مجھے بتائیے گا وہ بچے جنہوں نے انڈیا میں پرائیم نیسٹر ہوس کا وزٹ کیا وہاں پہ ان کے پرائیم نیسٹر سے ملاقت کی ان کا کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کو کتنا موٹیویشن ملی ہوگی ان کا ویژن کتنا بڑا ہوگا کہ ہاں یار ہم نے بھی کچھ کرنا ہے اور یہ ایک اگزیمپل نہیں سیٹ کر دی انہوں نے کہ بھئی ہاں ایسا ہونا چاہیے دیکھیں چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں مودی صاحب ایک جگہ جاتے ہیں سکول میں ٹھیک ہے سکول میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے چیئر رکھی ہوتی ہے تو باقی جو بچے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں سیڑھیاں بنی ہیں کارپٹ بچھا ہوا ہے وہ مودی صاحب جا کے کہتے ہیں یہ کرسی اٹھا کے خود دیتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ بچوں میرے ساتھ بیٹھ جو تو ان بچوں کے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ ہمارے ملک کا پرائیم منسٹر بیٹھا ہوا ہے ہمیں اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے آپ نے شکشہ اصل کرنی ہے تعلیم اصل کرنی ہے دیش کو آگے لے کے جانا ہے ہمارے ملک کا جب وزیر اعظم کاکر صاحب گئے تھے وہ یہ تین بوتلے پانی کی پھی گئے تھے لاور میں اگر کشمیر میں وہاں پہ جا کے تین سو جنگوں کی بات کر دی آپ نے شاید وہ سٹیٹمنٹ سنی ہوگے بھئی ہم انڈیا سے تین سو جنگیں کریں گے ملک آج ہمارے پرائیم نیسٹر کا ویشن ان لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان یہ بھٹو صاحب کہے گئے تھے لیکن ہم ابھی تک روٹی کپڑا اور مکان سے باہر نہیں نکلے کہ اچھا چلیں ہم نے آج سے چالیس سال پہلے بھٹو صاحب نے یہ نعرہ لگایا پچاس سال پہلے نعرہ لگایا آج وہ پچاس سال میں ہم اس نعرے کو نہیں پورا کر پائے روٹی کپڑا اور مکان ان کے وہاں پہ پہلے کپڑا اور مکان کا لگتا ہوگا اسے پورا کیا پھر ایڈیوکیشن کا پھر ٹکنالوجی کا میڈ ان انڈیا کا وہاں پہ نعرہ لگا اسے پورا کیا آج وہ ملکہ وہ جو نعرہ لگاتے ہیں اپنے پبلک کو جو بات بتاتے ہیں وہ پوری بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں ہم وہ کیوں نہیں کرباتے ہیں دیکھیں آپ نعرے تو وہاں پہ بھی لگتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا کے ابھی میں نے بات کی آپ سے کہ کشمیر میں انہوں نے جو ترقیاتی کام کی آپ کی سوچ نہیں ہے وہ آپ کی وہاں سوچ نہیں جہاں پہ وہ ملک ہے نا پہاڑی لاکھیں ہیں وہاں پہ سڑکوں کا جال بشا دیا انہوں نے ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اندوستان کے آئین میں رہیں جو کہیں گے ہم آپ کو دیں گے اگر اس ٹیبل باہر نکلیں گے نا آپ تو دیش دروہی کلائیں گے ابھی آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں جو بھی بنگلہ ازاد بلوچستان کی بات کرتا ہے ہماری فوج اس کے گھروں آگ لگا دیتی ہے ان کے مقام توڑ دیتی ہیں خواتین کو مار پیٹ کرتے ہیں مسنگ پرسن جو ہیں وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں جب وہ آواز اٹھاتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا جو لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اگر کوئی پاکستان کے خلاف یا کوئی بھی کسی کنٹری سے بلانگ کرتا ہے وہ اپنے کنٹری کے آئین یا قنون کے خلاف چلے گا وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے لیکن جو اپنے رائٹ کی واضح اٹھاتے ہیں بلوچستان والے کیا وہ گلت کر رہے ہیں آپ مجھے نہیں نہیں وہ بالکل ٹھیک اپنے حق تک لڑیں صحیح ہے لیکن آپ جب انوسنٹ لوگوں کو مارتے ہیں ہمارے جو فوجی بھائیں ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو کلنگ کرتے ہیں ان کی یہاں بیٹھے ہیں کیفے میں کوئی آتا ہے فائرنگ کر کے چلا جاتا ہے کوئی بم پھینکے چلا جاتا ہے تو اظہاری بات ہے وہ نقصان ہوتا ہے نو ڈاؤٹ بہت مجھے بھی ہوتا ہے لیکن وہ ان کی جب بات سنی جائے یہ مجھے بتایا پنجابی کیوں نہیں ایسا کرتے آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب وہاں پہ سندھ میں کراچی میں یا ہیدرباد بلوچستان میں وہ چیک کرتے جس کے آئی ڈی کارڈ پہ پنجاب لکھا اس کو نکال کے گاڑیوں سے مارتے تھے اس کی وجہ کی وجہ نفرت کس نے پھلائی ہے نفرت ان لیڈروں نے پھلائی ہے کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ ہم یہاں پہ آتے ہیں پتھان آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ تو پختون ہے وہ کہتا ہے ہم تو پاکستانی ہیں تیرے آئی ڈی کار بھی پاکستانی ہیں آج کے دور میں ٹونٹی ٹونٹی تھری میں بھی ہم پختون پنجابی سندھی اور پتھان اور بلوچ ان چیزوں میں فسے ہوئے ہیں ایک پاکستانی کا نعرہ یا ایک پاکستان کا نعرہ آج ہم نہیں لگا پارے ایک تئیس کروڑ پچیس کروڑ کی آبادی والا کنٹری ہے ایک عرب ٹھیک ہے ایک عرب چالیس کروڑ وہاں پہ بادیا وہ کہتے ہیں انڈیا فسٹ مذہب کتنے وہ تو کہتے ہیں ہم نے کھنڈ بارت بنانا وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ایک بات یاد ان کے جو مذہبی کتاب ہے سن سکرٹ گرند اس میں لکھا ہوا ہے یہ سندھو ندی جب تک سندھ ہندوستان میں شامل نہیں ہوگا ہمارا دیش مکمل نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں ہم نے کشمیر کو لینا آپ نے تو بنگلہ دیش کو چھوڑ دیا تھا ہم سے وہ زیادہ پاکستانی اور موہبی وطن تھے انہوں نے قربانیاں دی تھی پاکستان کی تحریک کس نے جلائی تھی آپ کو غدار جس کو کہتے تھے شیہ مجیب کو وہ سائیکل پہ جاتا تھا فاطمہ جناکی اپنا کمپین کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ نے جب اس کو پکڑا جیل میں ڈال دیا اور بٹو صاحب کو یہ کہا گیا تھا یائیہ خان کو کہ یہ بنگلہ ون یونٹ نہیں توڑنا اس وقت اس پاکستان ویسٹ پاکستان ون یونٹ تھا جیسے ہی یائیہ نے توڑا ٹھیک ہے اور بٹو صاحب نے 33 سیٹیں ان کے پاس تھی اسی سیٹیں ان کے پاس تھی تو اس کو بنائے نا پرائیم منسٹر ٹھیک ہے بٹو صاحب کہتے ہیں نہیں ہم یہ آج یہ الزام یا ہماری بکس میں یہ پڑھایا جاتا ہے آپ کو بھی بتاؤ گا کہ بھائی انڈیا نے سازی شکار دی انڈیا نے بنگالیوں کو جن سے مختبانی تحریک کیا کر بات کریں اور بڑا کچھ ہے لیکن ہم جب ریالیٹی دیکھتے ہیں یا ہم انٹرنیشنل جن سے وہ سورسیز دیکھتے ہیں آرٹیکل پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے بنگالی ہمارے سے تانگ آ چکے تھے بنگالی تانگ آ چکے تھے جب بنگالی لڑکیوں کے ساتھ آپ زیادتی کریں ان کے کپڑے پھاڑیں ان کو اٹھائیں ان کے بینکیں لوٹیں اور شوروم سے گاڑیاں چرائیں آپ ٹھیک ہے ہمارا جو یہ ایڈوکیشن سسٹم ہے لڑ مکالے کا ہے اس میں تا پوری طرح آپ کو بتائی نہیں جاتا محمود ورمان کمیشن تھا جب جنرل مشرعہ نے دو ہی پیج اوپن کیے تھے تھلی مچ گئی تھی تو بند کر دیا گیا تھا بلوچستان میں بھی آپ کو یہ نہیں لگتا وہ ہی سسٹم نظر آ رہا ہے جو میسنگ پرسن کی اگر بات کریں تو کراچی میں بھی یہی شروع آ تھا جب وہ الطاف سین تھا اس کی تو کمر ٹوڑ گئی بلوچستان نے یہ کام شروع کیا یہ اس وقت شروع ہے جب آپ نے اس کو بکٹی کو مارا گیا کیوں یہ نہیں کہ بکٹی محبے وطن تھا یہ جو لیڈر ہیں یہ کہتے ہیں محبے وطن ہے لیکن اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں جب وہ اس کا ڈیڈ باڈی ملی ہے تو وہاں سے ایک سٹلائیڈ فون ملا تھا اور اس کے اوپر جو لاسٹ کال کی گئی تھی وہ امریکن امبیسٹر کو کی گئی تھی اور دو کنٹینر ملے تھے جو ڈالروں سے بڑھے ہوئے تھے اور سات دن تک اس جو سرنگ تھی نا اسلا نکلتا رہا تھا سات دن تک اور ایک کرنل صاحب تھے اور باقی جوان تھے اس پوری ٹرنل کو اڑا دیا گیا تھا مشرف صاحب نے کہا تھا جنرل صاحب نے یہ ستر کا دور نہیں ہے وہاں سے ہٹ کریں کہ جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے نہیں وہ دیکھیں انہوں نے ہٹ کیا بھی نو ڈوٹ لیکن آپ کو نہیں لگتا اسے پاکستان اور جو سا اوورال سارے پاکستان میں نفرت کتنی پھیلی بلوچستان کے اگر بات کریں وہ لوگ آج کتنے متنفر ہو چکے ہیں پنجابیوں سے اور میری جو سمجھ میں آتا ہے وہ رائٹس مانگتے ہیں وہ ایڈوکیشن مانگتے ہیں وہ گیس مانگتے ہیں وہ بجلی مانگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جاب چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں پہ جو انسی فیسلیٹیز ہیں ان سے ہمیں بھی فائدہ میرے خیال سے تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر آج یہ جو ڈاکٹر ڈاکٹر صاحبہ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کر رہی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں میسنگ پرسن کے بارے میں بتایا جائے اب یہاں مجھے بتائیں کہ یہ بجلی جب آتی ہے منگلہ ڈیم سے لے رہے ہیں تو آپ منگلہ ڈیم سے یونٹ کتنے کا لے رہے ہیں ازاد کے تین روپے کا یونٹ تین روپے کا یونٹ لے رہے ہیں ہمیں کتنے کا دے رہے ہیں 35-40 کا دے رہے ہیں وہاں پہ رائیلٹی نہیں دے رہے پوری آپ تو یہ دیکھیں پھر نفرت تو بڑھیں گی نفرت بڑھیں گی آپ ازاد کشمیر میں جائیں وہاں جا کے بولے ہم پاکستان سے آئے ہیں تو آپ بجلی ہم سے تین روپے کی لے کے جاتے ہیں اور ہمیں بیل بیجتے ہیں بیس ہزار روپے کا ٹھیک ہے تو نفرت بنگالیوں میں اسی طرح نفرت بڑھی تھی پھر جب کشمیر میں تحریک چلے گی بلوچستان میں تحریک چلے گی تو ہاں اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن جب ازادی کی تحریک چلتی ہے تو پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھائی وہ دیکھیں انڈیا نے سازش کر دی ہمیں چیزیں یہ سر ٹاپک جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اتنے اتنے بچے ہیں جو انڈیا میں پرائیم نیرسر کے ہاؤس کا انہوں نے ویزٹ کیا اور یہ ویزٹ کر رہے ہیں مارکٹ کا اپنی جاب کر رہے ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں مطلب آج کے دور میں اگر ہم کمپیریزہ نہیں کر لیں کہ انڈیا کی جو یوت ہے وہ کس ویزن پر چل رہی ہے انہیں کیا پلیٹ فارم مل رہا ہے اور ہماری جو یوت ہے اب بچے ہیں ہمارے ساتھ آپ کو پتے ہیں انڈیا میں سکول دو ٹائم میں لگتے ہیں ایک صبح مورننگ میں ہوتا ہے ایک ایوننگ میں ہوتا ہے اور جو سرکاری سکول ہے وہاں پہ کھانا فری ملتا ہے سرکاری سکول میں کھانا فری ملتا ہے جو گاؤں دھیات ہیں وہاں پہ کھانا فری دیا جاتا ہے بچوں اور وہاں پہ فیس نہیں ہے